او ناری صلی اللہ علیہ وسلم برائے پیش مانی کچھ اشار اشتائیدہ فرمائے باری مجیس کا حکم ہوتا 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 اجازت 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 اللہ علیہ وسلم ایک اور صلوات رہی ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم سلم گاؤں میں تھا بہت تیز آیا اس لئے بھوڑا سوڑا تاخی ہوئی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہا یہ اسور نے مسکرا کر کہا یہ اسور نے کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے مسکرا کر کہا یہ اسور نے کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے میں بھی موں میں زبان رکھتا ہوں میں بتاؤں گا حرملہ کیا ہے میں بھی موں میں زبان رکھتا ہوں میں بتاؤں گا حرملہ کیا ہے اور کچھ شیر ملاحظہ فرمائے کہ ابباسِ با وفا کے حسارِ نظر میں ہے ابباسِ با وفا کے حسارِ نظر میں ہے ہر ماتمی جو قرب و بلا کے سفر میں ہے ملاحظہ فرمائیں کہ چھلٹوں میں لے کے پھینکا ہے پانی دلیر میں بیت کے ناؤ تشنہ لبی کے عمر میں ہے اس حوصلے سے کانپ رہے ہیں بڑے بڑے جو حوصلہ حسین کے چھوٹے پسر میں ہے اس حوصلے سے کام رہے ہیں بڑے بڑے جو حوصلہ حسین کے چھوٹے پسر میں ہے اسغر نے ہس کے فوج عدو کو رولا دیا اسغر نے ہس کے فوج عدو کو رولا دیا تاریخِ فتحِ کربو بلا اس خبر میں ہے تاریخِ فتحِ کربو بلا اس خبر میں ہے اب یہ شیری ملائدہ فرمائے اس کو سلام کرتا ہے جبرین ملک ابھی تھوڑا سا چونکہ میں بہت تیزی سے آئے ہوں متوجہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے طبلہ زہبِ ممر ہے میں نے ان سے اجازت دیم طبلہ بانی مجیس کا حکم ہے کہ میں وہ پیش خانی کے دورے کچھ اشار پڑھ دوں انہوں نے حکم دیں پڑھ بھیجے گا کوئی تو ظاہر ہے فضائل و مسائل کے امتزاج کا نام مجلی سے تو بس تمہیدن کچھ اشار تاگہ قبلہ کی باپائدہ تقریب شروع ہو اس کے پس منظر میں کچھ اشار اس لیے کہ پیش خانی کا حق ادا ہو جائے قبلہ ازاد چاہتا ہوں مزید کہ اس حوصلے سے کام رہے ہیں بڑے بڑے جو حوصلہ حسین کے چھوٹے پسر میں ہے اس کو سلام کرتا ہے جبریل سا ملک فضاسی ایک کنیز جو زہرہ کے گھر میں ہے اس کو سلام کرتا ہے جبریل سا ملک فضاسی ایک کنیز جو زہرہ کے گھر میں ہے ہرگز سمجھ نہ پائے گا حیدر کی منزلت ہرگز سمجھ نہ پائے گا حیدر کی منزلت الجھا ہوا جو شخص اگر اور مگر میں ہے الجھا ہوا جو شخص اگر اور مگر میں ہے برچھی کے پھل کو اپنے جگر سے جو توڑ دے پس وہ جگر حسین کے لختے جگر میں ہے برچھی کے پھل کو اپنے جگر سے جو توڑ دے پس وہ جگر حسین کے لختے جگر میں ہے بہت شکریہ یہ تعمیدین اشار میں نے عزت کی ہے اب ایک کچھ اشار ترنم سے میں حضرت خدمت کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے چونکہ آج تیسری مجلس ہے یہ مصرہ اللہ حبات کا حضرت عباس کے حوالے سے بارمانہ بلکل نئے اشار مہا پڑھیں اپنے بطل میں پڑھنے تبلہ حاضر خدمت کرتا ہوں صرف جذبہ ہے یہ سرور کے عزاداروں میں ملاحظہ فرمائے محل بنائی یہاں سے تاکہ میں کچھ ارز کر سکھوں میں نے پہلے ارز کیا ہے کہ یہ حدیث کی ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ من دیکھئے کون کہتا ہوں کہیں کہیں لہجہ کمزور ہو سکتا ہے لیکن بات اچھی ہو تو آپ برابر جڑے لیں لہجہ کمزور ہو سکتا ہے واضح لکھا تبلہ حضرت خدمت کرتا ہوں صرف جذبہ ہے یہ سرور کے عزاداروں میں صرف جذبہ ہے یہ سرور کے عزاداروں میں کودھ پڑھتے ہیں سرور کے عزاداروں میں کودھ پڑھتے ہیں کودھ پڑھتے ہیں تہتے ہوئے انگاروں میں نام لکھوا لیا سرور کے سدھاکاروں میں ہر اکے لا ہی سمجھ دار تھا انساروں میں ہر اکے لا ہی سمجھ دار تھا انساروں میں نام لکھوا لیا سرور کے فیدہ ساروں میں ہر اکے لا ہی سمجھ دار تھا انساروں میں آخری وقت میں وہ خلد کی جانب پڑھتا آخری وقت میں وہ خلد کی جانب پڑھتا عمر گزری تھی جہنم کے خریداروں میں عمر گزری تھی جہنم کے خریداروں میں میں شیر خاص طور سے حاضر خدمت کرنا ہوں خیلہ صاحب حاضر خدمت کرنا ہوں خیلہ دیکھئے گا کہ عمر گزری تھی جہنم کے خریداروں میں اس لیے نرغہ آدھا میں ہسے ہیں اسغر اس لیے نرغہ آدھا میں ہسے ہیں اسغر گل کی فطرت ہے کہ ہستا ہے صدا خاروں میں گل کی فطرت ہے کہ ہستا ہے صدا خاروں میں اور تُو نے اس شان سے پرچم کو اٹھایا عباس تُو نے اس شان سے پرچم کو اٹھایا عباس حرف آخر ہے تیرا نام علمداروں میں حرف آخر ہے تیرا نام علمداروں میں تُو نے اس شان سے پرچم کو اٹھایا عباس حرف آخر ہے تیرانا علمداروں میں فرش مجلس کی فضیلت یہ کوئی کم تو نہیں ملائزہ فرمائے دوستو آپ حضرات کے لیے کہ فرش مجلس کی فضیلت یہ کوئی کم تو نہیں سیدہ خلد سے آتی ہے گنہ گاروں میں ملائزہ فرمائے سیدہ خلد سے آتی ہے گنہ گاروں میں اب یہ دو شیر ساہٹتے ملائزہ فرمائے کہ غار میں ڈر کے رویا غار میں ڈر کے جو رویا تھا اسے کیا معلوم غار میں ڈر کے جو رویا تھا اسے کیا معلوم کس طرح سوئے علی چین سے تلواروں میں کس طرح سوئے علی چین سے اور یہ مصرہ تزمین کا ہے بہت پرانے چار مصرے ہیں اس کا ایک مصرہ میں نے اٹھایا اور میں نے مصرہ نظم کر دیا ملائزہ فرمائے کہ کس طرح سوئے علی چین سے تلواروں میں جانتا ہے یہ میری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے یہ میری قوم کا بچہ بچہ سچ تو یہ ہے کہ برا ایک مقاچہ جانتا ہے یہ میری قوم کا بچہ بچہ سچ تو یہ ہے کہ برا ایک مقاچہ سچ تو یہ ہے تم اپنے بچوں کو یوں با وفا بنا دینا ایک بابا جلدہ سلمات پڑھیں آجائے خادو صاحب آجائے ہمارے خادو ہیں وہ شخص سمجھے آجائے آجائے میرے نام خرشید ہے خرشید ملک پر ملک ملائزہ فرمائے کہ تم اپنے بچوں کو یوں با وفا بنا دینا تم اپنے بچوں کو یوں با وفا بنا دینا ہمیشہ پرچم عباس کی ہوا دینا ہمیشہ پرچم عباس کی ہوا دینا بہت عزیز ہے مجھے یہ شیئر جو میں پڑھنے جا ہوں عزی بھائی بہت عزیز ہے اور آپ کو پسند آئے گا اور آجائے وہ حضر ہوں کہنے میں جو ہوتی ہے ملائزہ فرمائے کہ تم اپنے بچوں کو یوں با وفا بنا دینا ہمیشہ پرچم عباس کی ہوا دینا جو چاہتے ہو کہ بچے ہوں صاحبِ کردار جو چاہتے ہو کہ بچے ہوں صاحبِ کردار تو لوریوں میں ہی تعلیمِ کربلا دینا تو لوریوں میں ہی تعلیمِ کربلا دینا ملائزہ فرمائے تو لوریوں میں ہی تعلیمِ کربلا دینا یہ موجزہ ہے یقیناً علی کی بیٹی کا یہ موجزہ ہے یقیناً علی کی بیٹی کا ستم کے شہر میں فرشِ عزا بچھا دینا ستم کے شہر میں فرشِ عزا بچھا دینا یہ موجزہ ہے یقیناً علی کی بیٹی کا ستم کے شہر میں فرشِ عزا بچھا دینا اے چھے مہینے کے حیدر تجھے ہزاروں سلام سنیئے اے چھے مہینے کے حیدر تجھے ہزاروں سلام سکھایا تُو نے مصیبت میں مذکرہ دینا اے چھے مہینے کے حیدر تجھے ہزاروں سلام سکھایا تُو نے مصیبت میں مذکرہ دینا یہ مشورہ ہے میرا سب حسینیوں کے لیے یہ مشورہ ہے یہ مشورہ ہے میرا سب حسینیوں کے لیے چراغ اپنی عقیدت کے تُو جلا دینا چراغ اپنی عقیدت کے تُو جلا دینا چراغ اپنی عقیدت کے تُو جلا دینا لہد میں آگے نکی غین جب سوال کرے حسینیوں کے لیے حسینیوں کے لیے سوال کرے علی کی مدہ میں ایک ملحبت سنا دینا علی کی مدہ میں ایک ملحبت سنا دینا بہت شکریہ آخر میں ایک مدہ ایک شیر اجازت ہے آپ کی ملحبت فرمائے اس لیے ایک شیر اس لیے اس لیے پاکناؤں ملحبت فرمائیں تقریب واقعیدہ ہوئے بس یہ تو پیش آئی دیں آنے والا ہے علی کا شیر دریا چھوڑ دو مولا بس کہا مطلع شیر حضرت حکمت کرنوں ملحبت فرمائیں آنے والا ہے علی کا شیر دریا چھوڑ دو آنے والا ہے علی کا شیر دریا چھوڑ دون ظالموں گرجان پیاری ہے تو رستا چھوڑ دو ظالموں گرجان پیاری ہے تو رستا چھو ہو آخری شیر اور میں تمام کرتا ہوں ملحبت فرمائیں صلی اللہ حضرت خدمت کہ جان پیاری ہے ظالموں گرجان پیاری ہے تو رستا چھوڑ دو ہاتھ کھاتے ہو اگر تم اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ کھاتے ہو اگر تم اپنے بھائی کے خلاف حضرت حباس کا پرچم اٹھانا چھوڑ دو آنا حضرت حباس کا پرچم اٹھانا چھوڑ دو پرچم اٹھانا حدی…. فشکہ ن مشهور